اور وہی ہوا جو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری جو فان تھی بھی سہر فرم لکھنو وہ چاہ رہی تھی کہ میں کانورسیشن سیف کر لوں بٹ میں نہیں کر پایا اس سے پہلے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور سب کچھ غیب ہو گیا تو میں نے بتایا تھا ان کو کہ آپ اپنی طرح سے ڈسکنیکٹ چاہ رہے تھا جو چیزیں غیب ہو جائیں گی میں یہ سکتاہ تھا کہ میں نے میکنی سکتاہ گیا کہ یہاں گیا کہ یہ ہوا کہہ رہا ہے میرے انسٹرگرام کے ساتھ سکتاہ ہے لیکن چلیے صحیح ہے موسیقی موسیقی رمزان is coming along well and I'm fasting ایک روزا میرا سوہ گا but I try maximum to fast every day but میرا ساتھ problem یہ کہ میرا migraine کا problem ہے so I cannot keep my stomach empty for long کچھ 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 کھاتے رہنے پڑھتے plus I take my medicines after every 3-4 hours اس کے لئے مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے so Imran it was I really want to share something it was 2016 I think and I was in Pakistan at Lahore Palace I'm a dancer oh achha achha brilliant so I was there with Ali Sethi and Abida Ji and performed to this beautiful rendition I think if you know Khabar Re Tahayi Re Ish by Siraj or Angabad yeah yeah so that is that is one memory which I have of Pakistan I really wish to you know sometime visit and perform again but then the situations are not really permitted yeah yeah I feel like that 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 in all of those things exactly I have a letter from the ICCR oh my god oh my god oh my god I feel like that 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 down to earth برجو مہراج سے ہوئی تھی اور میں ان کو اچھا میرا میری طرف سے ان کو بہت بہت پیار کر دی جائے گا ان کو شاید یاد ہو کہ ان کی ایک فیم تھی جان سار مظفر علی صاحب کی اس میں انہوں نے کوریوگرفی کی تھی ان کی نواسی بھی ساتھ تھی مجھے یاد ہے انہوں نے اس میں پرفارم بھی کیا تھا اور کمودنی لاکھیا تھی تو برجو مہراج جی کو میری طرف سے بہت بہت گلے لگا کے پیار کی جائے گا اور کہی گا کہ امران عباس آپ کو بہت پیار کر رہا ہے سارے گیارہ سال مہراج جی کے ساتھ رہا ہوں اور کبھی ایسی اپورچنیٹی ملے کہ ہم ایک ساتھ لائیو ہو سکے اور ان کو میں آج کر سکو تو میں ضرور کروں گا ضرور ضرور ان کو اتنے لوگوں سے ملتے رہتے ہوں گے ان کو بہت نہیں میں یاد ہوں کہ نہ ہو لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جتنا بھی میں ان کے ساتھ بہت گزارا اور ماشاءاللہ کیا انرجی ان کے اندر اس ایج میں بھی ان کے اندر وجہ زندگی ہے وہ کتنی پیاری اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ہوتے تھے ہمارے مہراج کتک مہراج گولام حسین ناہید صدیقی جی کے گروہ ہے جی ہاں جی ہاں ناہید جی سے تو میری ملاقات ایک ہی دفعہ ہوئی تھی کالج میں نکت چودری ہماری وہ میری بڑی اچھی دوست ہیں اور جب مہراج زندہ تھے تو میں ان کے پاس ان سے ملنے گیا تھا اور انار کلی ایک جگہ ہے وہاں رہتے تھے وہ تو لاہور میں تو میں بس ان سے ملنے گیا اسے چار پانچ دن بعد مجھے پتہ چلے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا لیکن مجھے اس بات ہی خوشی ہے کہ اتلیس میں ان کو زندگی میں ان کے مل لیا گیا تھا تو 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 آج بھی جب یہ چیزیں you know this is the communal problems that are happening تو میری ایک کوشش ہے میں ریسرچ بھی کرتا ہوں کہ I should work and create something جو لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ you know کتنی یونیٹی رہی ہے ان چیزوں سکیان بھی دو منٹ دی چکہ میں آیا جی بلکل بلکل آرام سے موسیقی نیمید موسیقی 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 sure why not why not inshallah is there a way yes sorry we don't know if we can meet in Pakistan but Pakistan we can meet in any other country in any other country in any other country we can meet in any other country inshallah the roads will be open so this will be a little bit this will be a good situation you were saying something you were saying Imran my very weird question maybe you don't have a good question no please if I want to stay connected with you what is the way we don't know any artists yeah absolutely my email comes in my facebook which I have written in my contact imranabas.contact imranabas.contact at gmail.com you can meet in that my fans have a lot of messages but maybe it's a lot of messages that they have a lot of messages we have a lot of messages every day we have thousands of people we have thousands of people across the country and thousands of people who have gone in the world تو وہ impossible ہے میرا کہ میں سب کو جواب دوں تو بعض زفا میں صرف رینڈمی اس کو سکرول کر کے زیادہ 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 کرتا جاتا ہوں جو جس پر انگلی آئی پھر میں کہتا ہوں چلو اس کو کر دیتے ہیں تو لیکن میں صحیح معنی میں تو صحیح معنی میں ایک چلی کیا تھا علی سیکھی جی کے ساتھ میری باتیں ایسی ہوئی کہ ہم ایک بیگ فان آلی اور ایک دن سڈنلی ایسے لائی پہ بات ہوگا اور نے ایسے پوچھا کہ آپ کبھی ریپلائی کیوں نہیں کرتا اور انہیں بولا کہ ایک چلی مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اگر کسی دن ریپلائی کر دوں گا تو شاید آپ نوٹ لکھنا بند کر دیں گے علی بہت بہت پیارا انسان ہے علی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب انہوں نے اس طرح پروفیشنل ہی گانا شروع نہیں کیا تھا اور میں آپ علی سے کہتا تھا کہ آپ کیوں نہیں گاتے ماشاءاللہ اس کی آواز اچھی ہے اور لائیف جو آپ سنتے ہیں تو اور زیادہ ان کی آواز پاورفول ہے تو مطلب I think 10 times more powerful and more intense when you listen to him live بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو پرانے گائکوں کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جو سیکھتے ہیں جو خریدہ خانم سے بہت زیادہ انسپیریشن لیتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں تو بہت کم ملے ہوں مولی سے شروع میں بہت دو دفا ملے تھے بہت کئی کورس پہ اور ایک دفا میں ان کے گھر گیا تھا اور نے مجھے بلائیا تھا بہت what a gem of a person he is and what a beautiful voice he has اللہ میں اس کے سلامت رکھے اور اس کی اس کے پاسشن کو ان بارک رہے اس کے برانے شاہ completely agreed so wait he told me you know this beautiful answer that I did not reply to you I used to look at your messages and I used to feel so good and I thought the day I reply to you probably will stop writing to me this was such a beautiful answer so probably you can use this ہاں بازو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ چیز مل جاتی ہے اس کی قلر کھو جاتی ہے انسان کھو جاتا ہے بلکل تو اب تو ہم کنیکٹی ہے we sometimes talk but he's a I mean he's one of my favorite singers like میں سن کے پورا دن کھاٹ سکتا علی سیتھی کی آواز میں بلکل 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 ان کے آواز کندر بلکل وہ جاندو ہے چلو ٹھیک ہے سشان بہت خوش ہوئی تم سے ملکے اور ہم پھر دوبارہ بات کریں گے ٹھیک ہے چلی اپنا خیال